پندرہ سال سے پاکستان کی سکرین پر راج کرنے والا آمیر لیاقت بلاخر اس دنیا سے چلا گیا یہ ہے وہ آخری میسیج جو آمیر لیاقت حسین نے اپنی موت سے چند دن قبل اپنی سٹوری پر پوسٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنی بیویوں کی تینوں سابقہ بیویوں کی تصویر لگا کر کہا تھا کہ تم سے تو واللہ اب اللہ ہی پوچھے گا کون جانتا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا آمیر لیاقت جیسا شخص جو کہ ایک کانٹروورشل رہا پوری زندگی لیکن جاتے جاتے اپنے دیوانوں اور اپنے سے نفرت کرنے والے ہر کسی کے دل کو غمزدہ کر گیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا آمیر لیاقت کی وسیعت کے مطابق ان کی تدفین کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ چھیپا نے لی لی ہے اور چھیپا جو ہے وہی اب ان کی تدفین کرے گا اس وقت ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے جیسے ہی پوسٹ مارٹم مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ان کی تدفین کی جائے گی اور یہ تدفین جو ہے یہ ان کی وسیعت کے مطابق کی جائے گی انہوں نے مرنے سے پہلے چھیپا کو کال کر کے مرنے سے چند سال پہلے چھیپا کو کال کر کے وسیعت کی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ان کی میت کو اپنے قبضے میں لے لیں اور انہیں ان کی وسیعت کے مطابق دفنائیں جس پر چھیپا نے ابھی بیان بھی دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی میت جو ہے وہ چھیپا کے حوالے کر دی گئی ہے اس موقع پہ آمر لیاقت کی پہلی بیوی بشرا اور اس کے ساتھ ان کی بیٹی دعا جو ہے وہ بھی ہسپٹل پہنچی ہیں ان کی موت کی خبر سننے کے فوراں بعد ان کی بیٹی دعا اور اس کی جو پہلی بیوی ہے بشرا وہ دونوں ہسپٹل پہنچی اس موقع پہ رکت آمیز دیکھنے والے تھے ان کی بیٹی اور بیوی جہاں وہ ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتی رہی یہاں پر ان کے کزنز اور ان کے دوسرے فیملی کے رشتدار اور دوست احباب بھی موجود تھے جو کہ ان دونوں کو تسلی دلاسہ دیتے رہے اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں نے میڈیا سے کوئی بھی بات نہیں کی اور جیسے ہی ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دوسرے ہسپٹل منتقل کر دیا گیا تو وہ دونوں گاڑے میں بیٹھ کے وہاں سے چلی گئی اب ذرا بات کر لیتے ہیں آمیر لیاقت کی زندگی کے بارے میں تو آمیر لیاقت نے مرنے سے کچھ ہی مہینے پہلے بلکہ کچھ دن پہلے جو ان کی بیوی ہیں دانیا اس کو ماف کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اسے ماف کرتا ہوں وہ بھی مجھے ماف کر دے اور میں اب اللہ تعالیٰ سے اتمنان والی موت کا طلبگار ہوں اس حوالے سے آمیر لیاقت کے ادوست اور ایک سوشل ورکر جو ہیں جی ڈی سی کے زفر عباس انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آمیر لیاقت کی موت کی ذمہ دار صرف دانیا نہیں بلکہ ہم سب لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پرائیویٹ ویڈیوز اس کی نازیبہ تصاویر اور اس پر میمز بنا کر اس کے اوپر اس کی جینا تنگ کر دیا تھا اس حوالے سے حیران کون خبر یہ ہے کہ اس کی جو بیوی تھی تیسری یعنی دانیا ملک اس نے بھی ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں اس نے بتایا کہ آج مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ آمیر لیاقت اس دنیا سے جا چکے ہیں میں آمیر لیاقت سے اب صلاح کرنے والی تھی لیکن اس خبر کے بعد توٹ کر رہ چکی ہوں اور میں اب بیوہ ہو چکی ہوں میرا شوہر مجھے چھوڑ کے بیوہ کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے یہ کافی اچھا ٹیکٹک ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنے کا اس سے پہلے اس نے ایک سٹوری پوسٹ کی تھی دانیا ملک نے جس میں اس نے لکھا تھا کہ اللہ پاک آمیر لیاقت کی مغفرت کرے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے لوگوں کا کہنا ہے کہ دانیا ملک نے یہ سب کچھ رییکشن میں اس وقت لوگوں کا جو سویر قسم کا رییکشن آ رہا ہے کہ دانیا ملک جو آمیر لیاقت کو کھا گئی ہے اسی کے غم میں آمیر لیاقت اس دنیا سے جلے گئے ہیں تو اس رییکشن کے سبب اس نے ایسا کچھ بیان دیا ہے واضح ہے کہ آمیر لیاقت نے اپنی موت سے چند دن قبل ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ بقاعدہ طور پر رو رہے تھے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے دانیا ملک نے اس کی زیادہ زندگی کو ایک بیچ بازار میں لاکر ننگا کر دیا ہے اور کس طرح سے ان کی جو پرسنل ویڈیو سے ان کو شیئر کیا جا رہا ہے جس حوالے سے وہ بہت زیادہ دکھی ہیں اس حوالے سے آمیر لیاقت نے اپنی پہلی تینوں بیویوں کے لیے ایک پیغام بھی جارے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں اب تم لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں میں نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے اور تم لوگوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ میں اللہ پر چھوڑتا ہوں آمیر لیاقت پچھلے پندرہ سالوں سے مسلسل ٹی وی کی زینت بنے رہے وہ پاکستان کے ان انکرز میں شمار ہوتے تھے جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے جو کہ شوکی ریٹنگز کو ٹی آر پیز کو بڑھاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آمیر لیاقت حسین پچھلے پندرہ سالوں سے رمضان ٹرانس میشنز وقتاں فوقتاں کرتے آئے تھے کبھی ایک میڈیا چینل تو کبھی دوسرا میڈیا چینل رمضان میں آپ کوئی بھی چینل کھول کر دیکھ لیں آپ کو کسی نہ کسی چینل پر آمیر لیاقت ضرور نظر آتے تھے اس کی وجہ تھی ان کا ایک منفرد سا انداز جس میں وہ کچھ شرارتیں بھی کرتے تھے جس کے حوالے سے کانٹروورسیز بھی بنتی تھی ان کی پرسنائیٹی کافی کانٹروورشل تھی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے آمیر لیاقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور اس کی وجہ تھی ان کی تیسری دیوی یعنی دانیا ملک دانیا ملک نے آمیر لیاقت سے خلا تو لی لیکن خلا کے ساتھ ساتھ اس نے آمیر لیاقت پر سنگین قسم کی الزامات کی بوچار کر دی دانیا ملک نے آمیر لیاقت سے خلا لینے کے لیے گیارہ کروڑ روپے کا مطالبہ کیا اور طلاق میں اس نے گیارہ کروڑ روپے مانگے جو کہ حق مہر کی رقم بنتی تھی جس میں کوٹھی کار زیورات اور کچھ نقد رقم بھی تھی اس حوالے سے آمیر لیاقت نے جب وہ رقم دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس نے ایسا کچھ بھی حق مہر میں نہیں لکھا تو دانیا ملک جو ہے وہ اس طرح کے ٹیکٹکس پر اتر آئی جس میں اس نے اپنی اور آمیر لیاقت کی جو پرسنل ویڈیوز تھی وہ لیک کر دی سوشل میڈیا پہ آمیر لیاقت کو بے لباس ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کر دی گئیں آمیر لیاقت نشا کرتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے ننگے جو ہیں وہ اتنی ویڈیوز میں آئے اور اس طرح سے دانیا آمیر نے اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کی اور آمیر لیاقت کو ایک مشتبہ شخص جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بنانے کی کوشش کی آمیر لیاقت کا بچپن جو ہے بچپن سے ہی وہ اس طرف بہت زیادہ تھے ٹی وی کی طرف ان کا رجحان تھا اس کے علاوہ وہ ایک نیوز انکر اور ٹی وی انکر ہونے کے علاوہ وہ ایک جرنلسٹ تھے ایک جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ وہ ایک سوشل ورکر بھی تھے اور سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کو جوائن کیا تھا وہ ممبر آف نیشنل اسمبلی تھے یعنی قومی اسمبلی کے وہ ممبر بھی رہ چکے ہیں پچھلے سال انہوں نے سیٹ جیتی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے اور اس پچھلے الیکشنز میں اور ان الیکشنز میں وہ اب نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ واضح طور پر اٹیچ ہو گئے تھے ان کا جو واضح اس وقت سویاسی موقف تھا وہ اس وقت نون لیگ کے ساتھ تھا اس کے حوالے سے بات کرتے جائیں کہ جون پانچ کو سات بج کے تیرہ منٹ پر انہوں نے ایک ٹویٹ جو کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کس قدر دل برداشتہ ہو چکے ہیں دانی آمیر کی وجہ سے جو انہوں نے دانی کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ بھی اس بات کو شیئر کر چکے تھے کہ دانی آمیر سے شادی کرنا ان کی زندگی کی بہت بڑی غلطی بن چکی ہے کیونکہ یہ غلطی انہیں اپنا منٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈیٹوریٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاگل ہو چکے ہیں اور پاگل ہونے کی حد تک وہ اس وقت غم کی کیفیت میں مبتلا ہے پچھلے دنوں ایک اور ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی جس میں آمیر لیاقت نے بیان دیا تھا کہ وہ ملک چھوڑ کے جلد ہی جا رہے ہیں اس حوالے سے ان کے نوکر کا بیان بھی آیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ کل رات کو آمیر لیاقت کی حالت بہت زیادہ خراب تھی دوبہر بارہ مجھے تک ان کی طبیعت خراب تھی ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ہسپٹل چلیں لیکن وہ ہسپٹل نہیں جانا چاہ رہے تھے کیونکہ دو دن کے بعد انہوں نے اسلام آباد جانا تھا کسی کام سے تو وہ ہسپٹل نہیں جانا چاہ رہے تھے جب انہیں ہسپٹل لے جانا لے جانے کی کوشش کر رہے تھے تو اسی دوران ان کی حالت مزید بگڑ گئی اس کے بعد ان کے نوکر نے ان کے گھر والوں کو فون کر دیا ہسپٹل فون کر دیا اور جب تک وہ ہسپٹل لائے گئے تو ہسپٹل والوں نے مردہ قرار دے دیا تو ہسپٹل لائے گئے